السلام علیکم دوستو ہیلو اور ویلکم ٹو آنیدر ویڈیو جناب آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے جو ترجمت القرآن المجید یعنی ان جنرل بات کی ہے قرآن مجید کا جو پیپر ہوا ہے گروپ ون کا صرف غدہ بود کا وہ رکھنے جا رہا ہوں قیشن نمبر ٹو ہے شارٹ قیشن ہے اس کے اندر تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا یہ جو پہلا پارٹ ہے وہ پانچ قیشن آپ نے اس کے اندر سے جو کرنے سے تو پہلا پارٹ ہے کہ صورت الانعام مشرقین کی اردہری کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے دوسرا پارٹ ہے سورجنس کا مرکزی موضوع تحریر کریں رات سے کیا مراد ہے اسحاب الحجر کسے کہتے ہیں سورج بنی اسرائیل میں بیان کیے گئے منفی روئیوں کی ہم کیسے اصلاح کر سکتے ہیں ذلکر نی نے یاجوج اور ماجوج کو کیسے قید کیا ہم اپنے آپ کو شرک سے کیسے بچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح بندے سے کلام کرتا ہے پھر قیشن نمبر ٹو ہے کوئی سی پانچ قرآنی الفاظ کے معنی تحریر کریں یہ معنی آپ کے سامنے جہاں وہ گیون ہے آٹھ ہیں آٹھ میں سے جو آپ نے پانچ جو ہے وہ کرنے تھے من املاک ہے یتہ بیون ہے پھر ہاولا ہے پھر محصور ہے پھر آسا ہے فیہا ہے پھر لا تقناتو ہے پھر القربہ ہے پیسٹر نمبر ٹو ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا تھا کہ دریال میں سے کوئی سے تین اجزاء کا با محمرہ جو ہے وہ ترجمہ کرنا تھا یہ آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے گیون ہے ایک دو تین چار اور پانچ آئیتیں ہیں پانچ آئیتیں آپ کے سامنے ہیں ان میں سے آپ نے جو ہے وہ تین کا اندخاب کر کے اور ان کا جو ہے آپ نے پھر با محمرہ جو ہے وہ ترجمہ کرنا تھا ٹرانسلیشن جو ہے وہ کرنے پھر قویشن نمبر فائیو کی جانے مگر بڑھیں تو کسی ایک موضوع پر نوٹ تحریر کیجئے سورہ رات پہلا پارٹ ہے سورہ رات دس نمبر کا یہ سوال تھا سورہ رات کا تعرف اور بنیادی مضامین تحریر کریں پھر دوسرا پارٹ ہے اس کا کہ سورہ مومنون کا تعرف اور بنیادی مضامین لکھیں تو یہ جناب رہا آپ کا ترجمہ دل قرآن یا پھر جنرل آپ قرآن کہہ سکتے ہیں اس کا پیپر ابجیکٹیو اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہے وہ اگر ملتا ہے مجھے تو وہ بھی میں اس کے پر بھی ویڈیو بناوں گا تو اس کے لیے اگر آپ کو دیکھنا چاہے تو چینل کو سسکرائیڈ کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر لیں کوئی کمنٹ کرنا چاہے تو کمنٹ کر دیں تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ